فرینڈز فتنوں کے اس دور میں انسان پیسہ کمانے کے لیے ہر جائز ناجائز کام کرتا ہے حالانکہ رزق دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے جو تمام مخلوقات کا پالنے والا ہے آپ نے اکثر یہ بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ پتھر کے اندر موجود کیڑے کو بھی روزی دیتا ہے اس کیڑے کو یہ رزق کیسے دیا جاتا ہے یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا مگر اس سے پہلے ایسی انفارمیٹر ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں فرینڈز ایک دن ابو جہل مسجد الحرام کے دروازے کے پاس آ کر بیٹھ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لائے تو ابو جہل نے اپنا ہاتھ آستین سے باہر نکالا اور کہنے لگا اے محمد بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے اگر آپ نے صحیح جواب دیا تو میں ساتھیوں سمیت آپ پر ایمان لے آنگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں ایک ڈبیا ہے جو ٹاٹ میں لپتی ہوئی ہے اس ڈبیا کے اندر تین موتی ہے ان میں سے ایک کے اندر سراخ ہے دوسرے کے اندر آدھا سراخ ہے جبکہ تیسرا موتی بغیر سراخ کے ہے اس ڈبیا کے اندر ایک لال بھی ہے جس کے اندر ایک سرخ کیڑہ موجود ہے اور اس کیڑے کے موں میں سبز پتی ہے ابو جہل کہنے لگا یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن سرخ کیڑے اور اس کے موں میں سبز پتی کا کیسے علم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لال کو توڑ دو معلوم ہو جائے گا ابو جہل کہنے لگا میں اس قیمتی لال کو کیسے توڑ دوں ایک صحابی کہنے لگے لال کی قیمت لگا کر اسے توڑ دو اگر رسولِ خدا کی بات معاذ اللہ درست نہ ہوئی تو لال کی قیمت میں ادا کروں گا ابو جہل اس بات پر راضی ہو گیا جب لال کو توڑا گیا تو سب نے دیکھا اس کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑہ موجود تھا اور اس کے موں میں سبز پتی بھی موجود تھی جسے وہ کھا رہا تھا رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کیڑے سے پوچھا تم کب سے اس لال کے اندر موجود ہو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیڑے نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا پھر کہا مجھے نہیں معلوم میں کب سے اس لال کے اندر موجود ہوں لیکن اللہ تعالیٰ مجھے روزانہ تین سبز پتیاں عطا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تیرا ذکر اور تسبیح کیا ہے کیڑا کہنے لگا خدا نے مجھے روزانہ دس مرتبہ آپ پر درود بیجنے کا حکم دیا ہے جس کی برکت سے مجھے روزی ملتی ہے فرنڈز اللہ تعالیٰ سب کو وافت رزق حلال عطا فرمائے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر بھی کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں گوڈ بائی